اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و سلام علیکہ سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کھیری.کام آج شابان المعظم کی چار تاریخ ہے چار شابان المعظم چھبیس ہجری کو ابو الفضل قمر بنی حاشم حضرت سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی تھی روایت ہے کہ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا بچپن سے ہی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معدت محبت اور عقیدت تھی آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حضام جو کی ام البنین کے نام سے مشہور ہیں مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا علی کرم اللہ وجہوالکریم نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زہدہ بی بی فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کے وسال کے بعد آپ سے شادی کی تھی حضرت ام البنین کا بھی ایک انتہائی عظیم مقام اور مرتبہ ہے فاطح خیبر مشکل کشا شیر خدا علی کرم اللہ وجہوالکریم نے آپ کا نام عباس رکھا حضرت عباس نے اپنے والد گرامی سے فن سپاہگری جنگی علوم معنوی کمالات مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصا علم فقہ حاصل کیے چودہ سال کی عمر میں ہی غازی عباس علمدار ثانی حیدر کہلانے لگے تھے غازی عباس کی نمائی خصوصیت عیسار و وفاداری ہے وہ اپنے بھائی سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق و گرویدہ تھے سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا لفظ وفا غازی عباس کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا بھی ہے آپ عرب اور بنو حاشم کے خوبصورت ترین ہستیوں میں سے ایک تھے اسی لیے آپ کو قمر بنی حاشم بھی کہا جاتا ہے آپ کو عب الفضل عب القاسم عب القریا قمر بنی حاشم سقا علمدار عبدالصالح باب الحوائج شہید پاسبانِ حرم ان جیسے القاب سے بھی پکارا جاتا ہے یوں تو حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے لیکن حضرتِ عباس علمدار کی یہ وفاداری سانہِ کربلا میں کچھ منفرد کچھ الگ انداز میں نکھر کر سامنے آئی دوست ہو یا دشمن کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا شامِ عاشورہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام یار و انصار کو اے خیمہ میں جمع کر کے فرمایا سب سنو یزیدی لشکر صرف میرے خون کا پیاسا ہے لہٰذا میں چراخ گل کیے دیتا ہوں رات کی تاریکی میں ہر کوئی مجھے چھوڑ کر چلا جائے قربان جائیں غازی عباس کی وفاداری پر آپ نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا ہم یہ کام کیوں انجام دیں کیا اس لیے کہ آپ کے بعد بھی باقی رہیں آپ کے بعد بھی زندہ رہیں خدا وہ دن ہمیں کبھی نہ دکھائے جب حضرت عباس عشقیہ کی صفوں کو چیر کر نہر فرات تک پہنچے مشکیزہ کو پانی سے بھرا خود بھی پیاسے تھے ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا لیکن امام علی مقام اور بچوں کی پیاس یاد آگئی پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور فرمایا خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین میں شامل نہیں کہ بھائی آقا حسین اور ان کے بچے پیاسے رہیں اور میں پانی پیلوں واقعے کربلا کے وقت آپ کی عمر تین تیس سال تھی آقا حسین نے آپ کو لشکر کا علمدار بنایا اسی لیے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے دس محرم کو یزیدیوں نے میدان کربلا میں آپ کو شہید کیا آپ کا سر مبارک کاٹ کر نیزے پر لگایا اور جس میں مبارک کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا آپ کا روزہ اقدس شہر کربلا میں ہے آپ کے روزہ شریف کے نو دروازے ہیں ناظرین مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے ایک دروازے کا نام باب الامام الحسن ہے ایک دروازے کا نام باب القف ہے ایک دروازے کا نام باب الالقما ہے اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ رضا بھی کہتے ہیں ایک دروازے کا نام باب امام علی الحادی ہے ایک دروازے کا نام باب الامام محمد جواد ہے ایک دروازے کا نام باب الامام موسیٰ قاسم ہے ایک دروازے کا نام باب الامام صاحب الزما ہے ایک دروازے کا نام باب الامام الحسین ہے یہ دروازہ امام حسین کے روزے کی طرف کھلتا ہے ناظرین آپ کی اولاد دنیا میں ساداتِ الوی کے نام سے مشہور ہے ناظرین ابھی حال ہی میں خیری ڈاٹ کام کے مذہبی امور کے مشیر قاری اختر رضا برکاتی نے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا انہوں نے بتایا کہ غازی عباس علمدار اور سرکار امامِ عالی مقام سید الشہدہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو روزیں ہیں وہ آمنے سامنے ہیں وہاں ہر لمحہ ہر گھڑی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں ناظرین غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یومِ بیدائش آپ کے یومِ بلادت کے موقع پر خیری ڈاٹ کام کی طرف سے سبھی کو مبارک بعد اور یہ ایک چھوٹی سی حقیر سی کوشش تھی ایک حقیر سا نظرانہ غازی عباس علمدار کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گزارشے کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں